فرمایا شہر رمضان اللذی انزل فیہ القرآن رمضان میں اتارا گیا ہو نام قرآن مجید ہے لوح معفوض سے آیا ہو جبرائیل لائے ہیں رمضان میں اب مجید پوچھئے صرف رمضان نہیں ہمیں وہ لمحہ بتائیے جس لمحے آپ آئے ہیں فرمایا لیلت القدر میں اتارا گیا اور جانتے ہو لیلت القدر جو ہزار راتوں سے بھی افزل و محترم ہے جس رات میں آیا اسے ہزار راتوں سے افزل بنات الف شہر کا مطلب ایک ہزار نہیں ہے ہزار راتوں سے افزل بنا دیا جس مہینے میں آیا اس مہینے کو سید الشہور بنا دیا جس زمانہ میں آیا وہ خیر القرون بن گیا جس امت کے لیے آیا وہ خیر الامم کہلائی اور جس پیغمبر پہ نازل ہوا وہ امام الانبیاء ہوا اللہ اللہ وہ سید المرسلین ہوا پوچھئے کس پر اترے ہو قرآن خود بولتا ہے نزل عنا محمد وہو الحق رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اتھر پہ اتارا گیا ہوں جو سچائی کا مینار ہے حقانیت کا عالمی برہان ہے جس کے دن سے پوری کائنات میں صداقت تقسیم نزل عنا محمد وہو الحق قرآن کہتا ہے مجھے دیکھو ہر حرف پہ دس نیکیاں ملتی ہیں مجھے پڑھو میں دل و دماغ کی گرانیاں اور غموم کو دور کرتا ہوں یہ اپنے اپنے ذوق کی بات ہے اور پھر تجربے کی بھی معلوم نہیں آپ کا کیا حال ہے میرا حال تو یہ ہے کہ نہ کسی کی ملاقات سے اتنی تسکین حاصل ہوتی ہے اور نہ کسی اور بات سے اتنا اتمنان ملتا ہے جتنا قرآن سے تسکین اور اتمنان حاصل ہوتا ہے قرآن کہتا ہے مجھے یاد کیجئے حافظ قرآن کہلاؤ اور حشر میں تمہارے سر پر ایسا تاج رکھا جائے گا جس کی روشنی میں نوری چلے گے خوبصورتی کے ساتھ پڑھو تو قاری کہلاؤ میری آب روح کے لئے لرو تو غازی کہلاؤ میری آب روح پہ جان دو تو شہید کہلاؤ شہید شہید جانتے ہو امانتاً یہ جملہ دے رہا ہوں اللہ کہے بھول میں نہ پائے سب کو موت مارتی ہے موت کہتے ہی اسی کو ہے جو مار ڈالتی ہے ہے نا لیکن شہید وہ ہے جو موت کو مار ڈالتا ہے شہید موت کو مار ڈالتا ہے باقی سب کو موت مارتی ہے یہ وہ کتاب ہے جو تمہارے ساتھ سچی باتیں بولتی ہے سچی باتیں کرتی ہے اس سے وابستہ ہو کر دنیا کے سب سے زیادہ انپر دنیا کے سب سے زیادہ عالم بنے بلکہ معلم بنے جن سے بڑا انپر نہیں تھا کوئی انپر کہہ رہا ہوں جائل نہیں کہہ رہا